جنگ کی کگار پر کھڑے چین اور تائیوان سے جڑی ہوئی خبر ہے کہ چین کے ستائیس لڑاکو ویمان تائیوان میں گھس گئے تائیوان سرکار نے جو جانکاری دی اس میں بتایا گیا کہ چین کے جو لڑاکو ویمان اس کی ہوای سیما میں دیکھے گئے ان میں پانچ جے سکسٹین اور سولہ سکھوئی تھرٹی شامل ہیں خبر ہے کہ تائیوان کو جیسے ہی چین کی حرکت کے بارے میں پتا چلا اس نے ترنت جواب دیا اور اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کو سکریہ کیا اور اپنے لڑاکو ویمان روانہ کر دیے کہا جا رہا ہے کہ تائیوان کے پلٹوار کے بعد چین کے فائٹر جیٹ بھاگ کھڑے ہوئے اس سے پہلے امریکہ کے نچلے سدن کی سپیکر نانسی پلوسی کے تائیوان جانے سے باکھلائے چین نے سین یا بھیاس شروع کر دیا جس کا اس کی اور سے ویڈیو بھی جاری کیا گیا چین نے نانسی پلوسی کے تائیوان جانے کا کھل کر ویروت کیا تھا لیکن نانسی پلوسی تائیوان پہنچی جس کے بعد چین نے آو دیکھانا تاؤ اور ملٹری ایکسرسائز کر ڈالی مانو وہ یہ اعلان کر رہا ہو کہ وہ تائیوان پر حملہ کرنے والا ہے نانسی پلوسی کے تائیوان میں قدم رکھنے کے کچھ گھنٹے کے اندر ہی چین میں جنگ کی تیاری شروع ہو گئی جس کا سبوت ہے یہ ویڈیو کیا آپ اپنی کرشی بھومی سے دس گنا زیادہ کمانا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سادکوں سے سیدھے سیکھئے جس میں زمین آسمان اور سمندر تینوں جگہ چین کے سینک تائیوان پر حملے کی تیاری کرتے نظر آئے سمندر کا کنارہ ہو یا سمندر کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں بچی جہاں چین نے جنگ کی تیاری کے لیے توپیں اور جہاز تینات نہ کیے ہوں راج سے ہی اس نے اپنے پانچویں پیڑی کے لڑاکو ویمانوں جے ٹونٹی کو بھی کام پر لگا دیا اور یہ سب ہوا امریکہ کے نچلے سدن کی سپیکر نینسی پلوسی کی تائیوان یاترہ کی وجہ سے پلوسی جیسے ہی تائیوان پہنچیں چین نے تائیوان پر کئی پرتبند لگا دیے لیکن اس سے نہ نینسی پلوسی کے تیور ڈھیلے پڑے اور نہ تائیوان کی راشت پتی شائنگ وین کے اُلٹا تائیوان نے چین کی سین نے تیاریوں کے ٹکر کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں تائیوان کے لڑاکو ویمان پندبیاں اور ٹینک چین کو مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار دیکھے یہی نہیں پلوسی اور تائیوان کی راشت پتی ایک ساتھ میڈیا کے سامنے آئی جہاں نینسی پلوسی نے امریکہ اور تائیوان کی تو تاریف کی ہی ڈنگے کی چوٹ پر یہ بھی اعلان کر دیا کہ امریکہ تائیوان کے ساتھ ہے ویسے نینسی نے یہ سنکیت بھی دیے کہ امریکی نتاؤں کا تائیوان آنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہی بات چین کو چپ گئی وہ تائیوان کو چین کا حصہ مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا بھی یہ بات مانے خود امریکہ بھی ون چائنا پالسی کا سمرتن کرتا رہا ہے لیکن یوکرین جنگ کے بعد امریکہ کے تیور بدل چکے ہیں پلوسی کے مو سے سرکشا کے مددے پر تائیوان کی حفاظت کی بات سن کر تو ڈرائگن آگ اگلنے لگا اس نے امریکہ کو کھلی چنوٹی دی اور تال ٹھوک کر کہا کہ وہ ون چائنا پالسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا یوکرین جنگ ابھی خط نہیں ہوئی ہے اور چین کی تیور دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تائیوان دوسرا یوکرین بننے والا ہے کیونکہ وہ بھی چین کو ایسے ہی آنکھ دکھا رہا ہے جیسے یوکرین نے روس کو دکھائی تھی بڑی بات یہ کہ اس بار بھی امریکہ بیچ میں ہے جو ون چائنا پالسی کا ویروت تو نہیں کر رہا لیکن سمندر میں سرکشا اور تائیوان میں شانتی کے نام پر چین کو گھیر رہا ہے جس کے بعد کہا جانے لگا کہ چین کا تائیوان پر حملے کا پلان تہ جس کے لیے اس نے ساؤت چائنا سی میں تینات ہتھیار مند ٹکڑی کو سکریے کر دیا ہے امریکہ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چین ان ٹکڑیوں کے ذریعے تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے ساؤت چائنا سی میں تینات اس ٹکڑی کو ملیشیا کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جہازوں پر تینات ہوتی ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے چین نے اسے مچھری پکڑنے کا کام دیا ہوا ہے لیکن اصل میں یہ چین کی نیوی کے کنٹرول میں رہتی ہے خبر ہے کہ چین نے ساؤت چائنا سی میں تین سو سے زیادہ جہازوں کو تینات کیا ہے جن پر ملیشیا یا ہتھیار مند ٹکڑیاں تینات ہیں جو ایک ساتھ تائیوان پر حملہ کریں گی چین کے پاس قریب ایک لاکھ اسی ہزار ایسے جہاز ہیں جن پر ملیشیا تینات ہیں ہتھیار مند ٹکڑیاں تینات ہیں اور اگر ان میں نو سو جہاز بھی تائیوان پر حملہ کرتے ہیں تو تائیوان کے لیے ان سے نپٹنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یوکرین جنگ کے بعد جس طرح سے امریکہ تائیوان کے ساتھ کھل کر کھڑا نظر آ رہا ہے اس سے اس کے حوصلہ بھی بڑھا ہوا ہے تائیوان نے کھل کر کہا کہ وہ جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر چین نے حملہ کیا تو وہ موہ توڑ جواب دے گا مطلب یہ کہ امریکہ کا ساتھ ملنے کے بعد تائیوان کی ہمت بڑھ گئی ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ تائیوان نے اپنی سینہ کو ایلٹ کر دیا ہے اس نے ملیٹری ایکسسائز کا جو ویڈیو جاری کیا وہ تو اس کی چھوٹی سی ایک جھلک ہے یا یوں کہیں کہ تائیوان کو لگاتار دھمکا رہے چین کے پاس پیچھے ہٹنے کا وکلپی نہیں بچا ہے کیونکہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو شی جنپنگ کی انٹرنیشنل بیزدیتی پک کی ہے ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ تائیوان کو کیول چین نہیں نہیں امریکہ نے بھی ناک کا بنتہ بنا لیا ہے اور اسی لئے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے نینسی کے ذریعے چین سے کھل کر بول دیا کہ تائیوان کی سرکشہ کا ذمہ امریکہ کا ہے نینسی پلوسی کی تائیوان یاترہ سے کچھ دن پہلے ہی بائیڈن اور شی جنپنگ کی بات ہوئی تھی جس میں تائیوان کے مددے پر شی جنپنگ نے بائیڈن سے بول دیا تھا کہ وہ آگ سے نہ کھیلیں ورنہ خود جل جائیں گے دونوں نتاؤں کی فون پر ہوئی یہ باتچیت دو گھنٹے سے زیادہ چلی تھی جس کے بعد امریکہ اور چین کی دشمنی کی آگ اور تیز ہو گئی کیونکہ تائیوان پہ جو بائیڈن نے اپنی کہی اور شی جنپنگ نے اپنی یہی نہیں خبر آئی کہ امریکہ نے ساؤچ چائنہ سی میں اپنا مہا شکتشالی یو ایس ایس رونلڈ ریگن ائرکرافٹ کیریئر بھی تینات کر دیا ہے یعنی بلو بیٹل فیلڈ میں جنگ کی تیاری دونوں طرف سے پوری ہے وہ الگ بات ہے کہ جانکار چین کو جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہیں مانتے اور ان کا ماننا ہے کہ ستہ میں واپسی کے لیے شی جنپنگ مجبوری میں ملٹری ابھیاز کر رہے ہیں شی جنپنگ صاحب اپنی تیسری ٹرم کے لیے اب اینگل کر رہے ہیں اس لیے چین کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ہی حالانکہ نینسی پلوسی کی تیوان یاترہ سے چین جس طرح بھڑکا ہے اس سے اس بات کو پوری طرح نکارہ نہیں جا سکتا کہ تیوان کا ہشت یوکرین جیسا ہو سکتا ہے ادھر امریکہ کے نشلے سدن کی سپیکر نینسی پلوسی نے چین کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تیوان کا دورہ پورا کر لیا وہ اپنے دورے کے لیے ایک ایسا بیمان لے کر پہنچی جسے چین تاکتا ہی رہ گیا اور ہوا میں اڑتا قلعہ مانے جانے والے امریکی بائیو سینہ کے اس خاص پلین نے ڈرائگن کو چھکاتے ہوئے نینسی پلوسی کو سرکشت تائی پہ پہ پہنچا دیا جبکہ پشتیمی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ تائیوان جاتے وقت چین ان کے پلین کو نشانہ بنا سکتا ہے لیکن چین کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے وہ بہت سرکشت مانے جانے والے اس ویمان میں اپنے تائی کارکرم کے تہت تائی پہ پہنچی اور وہاں سے دکھشن کوریا کے لیے نکل گئے اس بیچ ان کے پلین کو اڑانے کی دھمکی دینے والا چین مو دیکھتا رہا امریکی بائیو سینہ کے اس بوئنگ سی پوٹی سی پلین کا استعمال امریکی سرکار میں منتری امریکی کانگریس کے سدس سے اور وہاں کی سینہ کے ٹاپ کمانڈر اپنے آدھکارک دورے کے لیے کرتے ہیں اور اس ویمان کو دوہزار تین میں امریکی امریکی وائیو سینہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا تھا جو جی پی ایس اور براڈ بین انٹرنیٹ کے ساتھ ہی ویڈیو ٹرانسمنٹ کرنے اور ریسیو کرنے کی تقنیق سے لیس ہے ساتھ ہی اس ویمان کا کمیونیکیشن سسٹم پوری طرح سرکشت ہے مدب اس کا ڈیٹا کہیں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا یہ ویمان زمین سے قریب اکتالیس ازار فیٹ کی اونچائی پر اڑان بھرتا ہے اس میں دو طاقت پر انجن لگے ہیں جن کی مدد سے یہ قریب پانچ سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک کی رفتار پکڑ سکتا ہے عام طور پر اس پلین میں بیالیس لوگ سفر کر سکتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر معمولی بدلاو کے بعد یہ ایک سو گیارہ لوگوں کو لے جا سکتا ہے انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی قیمت قریب سات کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں پانچ سو کروڑ سے زیادہ ہے اور جب امریکہ کے نچلے سدن کی سپیکر نانسی پلوسی نے اس پلین میں انڈونیشیا سے تائیوان کے لیے اڑان بھری تو وہ ایک احتحاسک فلائٹ بن گئی کیونکہ تائیوان کو اپنا حصہ بتانے والے چین کی چھتاونی کی وجہ سے پوری دنیا کی نظر اس اڑان پر تھی جسے نمبر دیا گیا تھا سپار نائنٹین اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بیتاب تھا کہ آخر نانسی پلوسی کا ویمان تائیوان میں کب اور کہاں لینڈ کرے گا انتراشتری اوڑانوں کی جانکاری دینے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈارچ ویڈی فور کے مطابق لوگوں نے ملیشیا کی راجدھانی کھولا لنپور سے ٹیک آف کرتے ہی اس فلائٹ کی ہر چھوٹی جانکاری کے بارے میں سرچ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فلائٹ کو ٹریک کرنے والوں کی تعداد سات لاکھ کے پار پہنچ گئی بتایا گیا کہ اس سے پہلے یہ ریکارڈ روس کے راشتپتی پوتن کے کٹر ویرودھی اور وپکشی نیتا الیکسی نوالنی کی فلائٹ کے نام درج تھا جسے قریب ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں نے ٹریک کیا تھا لیکن نینسی پلوسی کا تائیوان دورہ تو محض ایک خبر ہے لگتا ہے امریکہ کے دماغ میں بہت بڑا پلان ہے کیونکہ پلوسی کے تائیوان میں رہتے ہوئے ہی امریکہ نے انڈونیشیا کی جل، تھل اور وائیو سینہ کے ساتھ ملٹری ڈرل بھی شروع کر دی یعنی ایک طرف امریکہ نے چین کی دھمکی کو دھتا بتا دیا دوسری طرف اس نے ہند اور پرشاند مہاساغر کے علاقے میں چین کو گھیرنے کے لیے چکرویو بھی رچنا شروع کر دیا اور باقاعدہ اس یدبیاز کی تصویریں جاری کر کے امریکہ نے ڈرائگن کو اپنی حد میں رہنے کی چیتاونی بھی دے دی ملٹری ایکسسائز کی تصویروں میں امریکہ اور انڈونیشیا دونوں دیشوں کے سینک ربر بورٹ پر سوار ہو کر لمبا چوڑا سمندر پار کر کے ایک ٹاپو پر پہنچتے نظر آئے زمین پر پاؤں پڑھتے ہی انہوں نے اپنی بندوقیں باہر نکال لیں ان کی نظریں کسی گدھ کی طرح اپنے دشمن کو تلاشتی دکھیں اس ڈریل کے ذریعے دونوں دیشوں کی سیناؤں نے اس بات کی پریکٹس کی کہ اگر کسی دویپ پر حملہ ہو جائے تو کیسے اسے دشمن کے چنگل سے نکالا جائے لیکن امریکہ کی انڈونیشیا کے ساتھ یہ ڈریل کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی 2009 سے یہ ہر سال ہوتی آ رہی ہے لیکن اس بار اس یو دبیہاز کا نینسی پلوسی کے تائیوان دورے کے ساتھ ہونا کافی مہینے رکھتا ہے اور اس پر بھی یہ پہلی بار ہے جب انڈو پیسیفک کے علاقے میں امریکہ کے باقی ساتھی اس ڈریل کا حصہ بن رہے ہیں اس بار آسٹریلیا جاپان اور سنگاپور بھی امریکہ اور انڈونیشیا کے ساتھ یو دبیہاز میں شامل ہو رہے ہیں جن کے پانچ ہزار سے زیادہ سینک چودہ آگست تک چین کو اپنا دمخم دکھائیں گے اس کی وجہ سے 2009 میں شروع ہونے کے بعد پہلی بار یہ ڈریل اب تک کی سب سے بڑی ملٹری ایکسرسائز ہوگی